پروگرام ٹائم لائن ساگر آوائے ہاں آسد محمد آزریج ناظرین بلاخر سندھ حکومت انگال جو اطراف کہوا ہے تبیٹن جہوالے ساں ان وفا کی حکومت ساں گالیوں کہیوں اجے صوبائی کابینا جے اجلاس کھانپو صوبائی وزیر سید ناصر شاہ مرتضیہ وہاں پریس کانفرنس کندے انگال جو اطراف کہیوں تبیٹن جہوالے سندھ حکومت ساں گالیوں کہیوں پر ہان بس سپٹمبر جو ایک آڈیننس آئے اوہ اکٹوبر تے جاری کرے بد نیتی شو کئی آئے انہاں پوہ ہان گالن جو دروازو بند کے ہوں تھا آجی وفا کی کابینا جے اجلاس میں صدارتی آڈینرز کے غیر آئینی ہیں غیر قانونی کرا دین دے انہاں کے واپتے سے ورٹھانے جو پر مطالبوں کہے ہوئے ہوئے ہانا سندھ حکومت چھاپے ہی سوچے سندھ حکومت آجی صوبائی کابینا جے اجلاس میں کیڑا فیصلہ کیان آئی بے پاسے علی زیدی ہے جی ٹوئٹ کندے چھ جولائے تھے ہکڑو خط سوشل میڈیا تھے رکھیوائے جہاں میں سندھ حکومت وفا کی حکومت کے دعوت لینی آئے تو وہاں آچوائیں بیٹن تھے بے کائے وہاں ٹی و آز مطابق کنسٹرکشن کے ہوئے ہیں سندھ حکومت آہاں سانگر دوں دی انہوں ماملے تے گالہ ہی دا سوں انہوں کے پروگام میں جوائن کے ہوئے ہوئے ہیں صوبائی وزیر نواب تیمور ٹالپور صاحب نواب تیمور ٹالپور صاحب السلام علیکم وآلیکم سلام تیمور صاحب سبکہ پہ رہتے ہو بودھا ہے جو صوبائی کابینا جو اجلاس تھے ہوئے انہوں میں بیٹن جی حوالے ساں وہاں کیڑا فیصلہ کیا ہے کیا جی حوالے ساں بیٹن جی حوالے ساں ایک صوبائی کابینا جو اجلاس تھے ہوئے جس میں لارے مالے رہے ہیں جی پھر کولیو صاحب جو ون پوائنٹ ایجنڈر جو اجلاس تھے ہو جی خبر پہیت کچھ وقت پہ نہیں کا کوئی ڈاکیومنٹ تھے ہو فیڈرل گورنمنٹ تھا پریزیدنشل آرڈر کو تھے ہو ہو لکھ چھپ میں تھے ہو جن کو ہانے اساں یہ سامو زائر تھے ہو انہیں میں تمام گھڑیوں چاہیوں ہوئیوں جہ کے شکایت لائق آئیں زیادتی ہوئی سندھی سوبے ساں نکر کو سندھی سوبے ساں پر سندھی عوام ساں according to the constitution of پاکستان article 172 article 173 article 249 ہے سب جیکن جیکے ایریاز اچھن تھا in the command of سندھ plus جیکے 12 nautical miles of the sea area میں اچھن تھا یعنی تقریبا باہی کلومیٹر جے اندر انہیں دے رائٹ صرف آئیں صرف سندھ آئیں سندھ جے سوبے جوا آئیں وفاق انتے کچھ نتی کر سکے اساں کے خبر پہی تو کوئی اڈرہ اکڈر لیٹر ڈکھوا جے لیٹر کھا کوئے آئیں آرڈر کا ڈیواتے ہیں انہیں زمینن تے قبضوں بھو کرے سکن تھا مانو بھی ہٹائے سکن تھا illegal construction کرے سکن تھا آئیں پانجی مرضی تے construction ختم بھی کرے سکن تھا جے کو آئینی طورتے پاکستان جے آئین جے خلافہ انہیں کرے اساں امرجنسی جلاس گرائے ہوگئے ہو جے میں ریسائٹ کے ہوگئے ہو تو یہ سب شاہ انہیں جو رد کے ہوئے دیوں آئیں انہیں جے خلاف جی کو آسو اساں سندھ کیابنٹ جوائنٹلی ہیک سٹرانگ سٹیٹمنٹ پانجی ریکارڈ کرائی سبن وزیرن کالائے ہو چیف منسٹر کالائے ہو سبن تمام گنوں ڈسپلیجر جو ہونتے نوٹ شکے ہو اچھا یہ بودھا ہے جو کوئی آڈینرز جاری تھے ہو آئے مہینوں تقریب انہیں نکے تھے واقعی سندھ کابینہ کے شاہ جی خبر نہ ہوئی اگر سندھ جے کہیں بھی وزیر کہیں بھی کابینہ جے میمبر کے خبر نہ ہوئی تو پہ ناصر شاہ یوں کیے پہ چاہوے تو اساں ترقی جے مخالف نہ آئے ہو اساں کے اگر اعتماد میں ورط ہو ہوئے تو بھلے کنسٹرکشن تھے بھلے شہر اڈیاو انہیں اساں کے انگال تے اتراز نہ ہو دو بلکل اسی انی بچم تھا جے سندھ جی ترقیلا سندھ جی بیتریلا اساں کے وفاق سگر کم کرنوا کے بھی جائے تھے کے بزمین پہ اساں کے انگال تیارے ہو پر انہیں میں سندھ سووے جو حق انہیں جا رائٹ سبھا پہر ہی رکھنا پندہ وہ پارٹنرز فیڈلی گورمین بھی تھی سکی تھی پرائیٹ پارٹنرز تھی سکن تھا بارہ ملکی پارٹنرز تھی سکی تھی انہوں میں اسے کے کوئی اتراز سبھا پریس کانفرنس کہیا ہے ناصر شاہ انہیں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب صاحب انہوں میں انہیں گال جو اطراف کہے ہو اتا ساں گود فیتھ میں گالیوں کہیں وہاں چوپیاں وہاں بے خبر ہوئے ہو سندھ حکومت جو ترجمان پہ ہوئے تھا اتا ساں گود فیتھ میں گالیوں کہیں یہ بہت کانٹروورشل شئیوں کی ہیں نہ بلکل کانٹروورشل کونے مکہ لائے چوپیاں آنہ چوپیاں تو سندھ کابینا کے بلکل بھی خبر نہ ہوئی انہوں نے آرڈینس اساں انہوں نے خبر پر اساں اوڈی مل ہی یہ اجلاس کال کے ہو اساں کے خبر ہو جے ہا یہ اساں چوہ اچانک یہ اجلاس کرے ہیں چھو انہیں شئی کے رد کرائش ہوا اسی چھو جکوا ہر انہیں شئی مخالفت کہہ ہوا سندھ کابینا جیترو سچیف بن وزیدن جیترو سندھ کیم بے سووے سان بے فیڈل گورنمنٹ سان کم کرلا پیارا جیسے کونسٹیوشنل رائٹس انڈر کم تھے سندھ کے ان بابت خبر نہیں سندھ حکومت کھے تو گڑو فیت ہمیں گالی کیونی پیتھ ہیں ماں سنجھ تو تہاں جی کو ریفر پی کرے ٹے مہینہ پی وفا کی حکومت کو نیو زمین کا پروجیکٹ آنٹ چائن تھا نیو پاکستان نالی سان سمتھن لائک جی میں اس آنٹ چائے ہو تو بلکل ہو جی کان چائن تھا پانجے شرط شرط کم کرن چائن تھا سپھا پر شرط شرط میں رجیم دیوں نمبر ون ownership will be of the sin government نمبر ٹو ہوتے جی لوکل آبادی ہون دی انہ چون سا کم تھی تو نمبر تھری جی سا کتھ کو کم کار کن تھا آئیں کن کن سٹرکشن پرانی آئے جی لوکل مانن جی انہیں کھ نک کھ ہوئی تو آئیں جی دوکیومنٹ ٹھائی آئی 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 کوشش کن پیا آئی 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 ہوں وہیں ہوں ہنتے کم پہ ہوں پر انہ من جن کون سٹرکشن آئی 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 میں وہ خط وفا کی حکومت سندھ حکومت کے لکھے ہو وہ سندھ حکومت کے لکھے ہوئے آچھا وہ لینڈ یا آر لینڈ وڑتا ہویا یہ بیٹ وٹھن جی کوششٹ پہ کہی انہوں نے جنرل لیٹر کے انہوں نے کیا آئیلینڈ سپیسیفک آئیلینڈ جی گال لکھی جی کوئی ڈوکیمنٹ رسا ہوتا ہے انہوں نے ان کے ایک سوٹے گود فیت میں گال کیسا کنسٹرکشن کرنٹ چاہیوں تھا انویسٹرز انیسمنٹ مطابق کم کرنٹ چاہیوں تھا ایسا جو بلکل یہ کرتا ہے تو تانسا کے ایلیاز سپیسک کرے بھتا ہو وہ انتیسا یہ ٹے رولز جی مطابق کم کرنٹا سوں آئے انہیں جو انہوں نے انہوں نے جو جواب ہی کرنے ہو تسا سمجھو گال ہوتی ختم تھی ہوئی آجا پوری سندھ حکومت بھی خط لکھو سندھ حکومت بھی چھو جو لائے تھے ایکڑو خط لکھو وفا کی حکومت خط لکھو سندھ حکومت بھی دعوت لینی تھے تہاں بھلے اچھو اہی تہاں بھلے تھے جہ کا شہر اڈن چاہیوں یا کنسٹرکشن کرن چاہیوں اس سامنان کی یہ چاہیوں جی کہ تانکہ ماں گال لکھا ہے جی جواب میں بھی ہوتا اسا تہاں سا کم کرنا چاہ رہے ہوں اسا کہ ایلیاز باؤنڈری ٹھائیڈیو کس سے کم کرن چاہیوں تھا ان جی کہ ٹے شروط ماں تانکے نمبر ون اونرشپ ویل بی اف دا سندھ گورنمنٹ تا ساسا پارٹ کرتے سکو تھا نمبر ٹو تی تاکے کھے ہوتا پرانی آبادی کے اتھارے کن تا سکو ہوتے جی مانن کے لوڈر لوکل مانن کے لڈائے کن تا سکو ہنن لوکل مانن جی مرجی کا سوا کنسٹرکشن کرے کن تا سکو آئے انہ جی پرانی کنسٹرکشن ڈیمورش رکھا کرے سکو انہیں گا پہنن اساسا کو گال کینہ ان کو جواب دینا ساگے اجے یہ چھٹ جو لائے تے یہ خط ہوئے ہو یہ ٹرے مہینہ گزری ویان اوہا یہ بانن تا ہے گال چھونا بودھائی سندھ جی عوام تا ہے یہ گال یہ پبلک چھونا کئی تا وفا کی حکومت تی تے اکڑو شہر رہنے چاہے پائی ہے اوہاں کھنے خط لکھوا اوہاں بھی انہ کے خط لکھوا اوہاں لکھائی ہو چھو اچھا بودھائی ہوں اچھا کہ ایکڑو خط آئے ہو جی خط جی اچھا جواب دینا ہوا پر انہیں کا پوسہ کہ کار لفٹی نویل کرنے کا ہو غائب تھی ہیں اچھا یہ اچھا گال بودھائی ہوں جنہیں گال کنفرم تی تھی کنسٹ اچھا کہ یس کا نا اچھا انہیں گال تے اگری کا نا اچھا یہ کم کرنا تیاروں اچھا کہ افیشل لیٹر دینا ایکڑو افیشل گورنمنٹ ممرنڈ بچے اچھا باقاعدہ اوپن کہنے ہوا عوام کے دکھارے ہوا یہ عوام کے خوش ہی تھے ایڈی سوٹھے نبونے کم تھے تو وفاق سوٹھو کم کرے پھئی سندق مت اگر کم کرنے کیا اچھا بلکل اوپن پر کا گالی نہ تھی اچھا کہ کارسپورنس جو کو جواب ہی نائمت اچھا تیمور صاحب شاکر دم آئے گال سمجھن چاہیں دوست تو وفاقی حکومت نگت کو رابطو کہیو نا کانسپورننٹ کہی خط جو جواب رنو وہ بلکل خاموش تھی بلکل خاموش تھی بہی نا اچھا جو کو جواب آئیو نا انہاں خاکی آساکے نا انہاں نکی آساکے اگر پر شریع ہو تھا جو ماتھو گمدر اندو فیڈرل حکومت جو کونوں کو نیشہ اوکلی دیا سمجھا 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 وہاں ختم تھی ختم تھی اگر آڈینیس جاری تھی صدارتی آڈینیس جاری تھی ہم بیٹن تے انہاں شہر اڈن پہ چاہے ہو انہاں خاں بھی بے خبر ہوئی بلکل جی خبر پہی آئیو انہاں شاہ کے ڈسکس کے ہوسیں انہاں پوز کے ہوسیں آئیو سپٹمبر جی وری پہرے ہی ہفتے میں صدر پاکستان گورنر ہاؤس میں اچھے تھو وہ ریل اسٹیٹ جی ٹائکون سا ملاقات کرے تھو پہ آئیو انہاں کے یہ کہ بہت بڑا شہر اڈن جی سرمایہ انہوں میں سرمایہ کاری جی آج کرے پہ سندھو کمت انہاں بھی بے خبر ہوئی نا اسا کے خبر پہی یہ کل کمیٹو کانچائن دا پر ماتاں کے بزائیں جی گالیو سا سیریس وٹھویں گون تھا نا جی ملک جو وزیر عظم چاہے پہ نزدو زکامہ کرونا کونے بڑی میں صحیح تھیں دو ونیو آیاشی کے ہوں پہ انہوں نے جی گالیو سا اچھا سیریس کی وٹھن سیریس وٹھن تھا بیا سندھو امانو انہوں نے تمام گھنا سیریس آئین تصدر پاکستان اچھے ہی تے کلی پلاننگ کرے تھو پہ انہوں نے کوئی ریاکشن نہ تھا جیو اماں بلکل بے خبر آئے ہو تصدر پاکستان اچھے اچھے کیب شہ جو اچھے کیب شہ جو کوئی ریاکشن نہ تھا بھی جیسی ہی اسا ہوں جو پارٹ ان پارسل نہ ہوں یا اسا کے انہیں شہی خبر نہ ہے یا اسا کے شمی فسل جی گورنر ہاؤس میں بہی کوئی لوکیل میٹنگ تھی اندھی جیسی خوائی خبر جیسی اسا کے خبر نہ پہنے جو چھاکا یہ ایک کا ملکت آئے یا آئینی حوالے ساں کانونی حوالے ساں سندھ جی ملکت آئے پرگرام شروعات میں چاہے ہو بارہ مرارٹیکل مائلز یعنی باوی کلومیٹر اندھی اندر یہ کابی پروپرٹی آئے وہاں سندھ جی پروپرٹی آئے سندھ جی ملکتے وفا کی تے با شہر اڈن چاہے تو پہو آئین اوان چو پہ آتا اساں انہ کے سیریس نہ تھا بٹھاؤ اساں انہ کے بلکل سیریس رٹھوں تھا پر اساں انہیں شہی کے سیریس جی کو اساں کے خطو کے ذاپت میں ہندی جی پانجو میں وہی گورنر آئین پرائی مینسٹر یا پریزنڈ پاکتان پانڈ میں جی کوئی گال کن تھا اساں ہوای گال تھے دوبا کا میٹنگ ہلے پر ٹائپون بزنس ملے پر انہیں تھے اساں تھوڑی کوئی ایکشن کھانی سکتا ہے ریکشن بیشائی سکتا ہے اساں جینی کا آشہ ہے نکتی اساں کے شوال پہی ہو رو غلط آرمینس نکتو اساں بڑی ملکی ایکشن کے اسے تاں لیٹھو کلی تروں سیریس کی سندھال پر تن کو وٹھو کی سجی کیابلنٹ اینٹے وٹھو کی چیف نے سرسید کہتے ہو سیریسٹی وٹھو آئی چیمین بیلال کہتے ہو سیریس نوٹ تھے انتے جواب رکھی ہو آئی ایکوڑک رہی ہے اچھا یہ گزریل ہکڑے مہینے میں سیپٹومبر جے مہینے میں جے کے بھی پریس کانفرس تھی ہوں ایون سی ایم جی پریس کانفرس تھی ہوں انہوں میں صحاف ان بار بار یہ سوال ہوتھا رہا تب وفاقی حکومت سدر پاکستان ہے آئیوہ سدر پاکستان سرمایہ کارن انہوں کے آج کئی ہے شہر آڈن یہ وہاں کا سوال بھی تھی دا رہا انہوں کے یہو بھی پر بودھائی ہو وہاں تے شہر آڈن تھا پیا انہوں نے جا جواب بھی دینا انہوں نے جا باوجود بھی انہوں نے چاہو تھا پیا تو آسان کھاں بے خبر آسی آسان تلیبی چاہیو سیئے جلیل ایڈی کا گالیں دی سندھ حکومت فولا تھی سامو بھی رہا دی آئیوہ آڈننس نکتو آ سندھ حکومت فولا دی سامو بھی رہا آڈنس 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 سپٹمبر جو مہینے میں نکتو آ آئیوہ آہ جو رییکشن کل آئیوہ بلاول صاحب جو پہرے ٹوئیٹ یعنی آہوہ پنج آکھو پر جو رییکشن لیدو آسان کھے آکٹوبر کھاں سرا پاہتے جاہا جان ٹرے آکٹو چار آکٹوبر تے کراچی جے سندھ جی راجدانی کراچی میں تمام وڑی مارچ تھی ہو تمام وڑی ریلی تھی جے میں انہیں سدارتی آڈننس کے رد کے ہوئے ہو سندھ جو نیانی ہوں کشمور کھاں کراچی تاہیں سرا پاہتے جاہ جو ہوں یہ حقیقت نہ ہے سندھ جے مانھن جے رییکشن جے کرے بلکل بھی نہ سندھ جے مانھن جے کوئی احتجاج کوئی احتجاج کیا وہاں انہیں جے نوٹیس نہ وڑتو بلکل وڑتو آسا پر سندھ جے مانھن جے کوئی نوٹیس نہ وڑتو آسا اب نوٹیس نہ وڑتا سو آسا جی پانجے ذمہ دار ہیں آسا پانجوں کم کہوں کیوں کیا جے کو کنھ کھا پہ جتروں فاسٹس ریاکشن اچھا نکھ اپنو کیوز پاڑی جا ٹھیک ہے ہاں نے یہ پتھا ہے تو تھا نا وے آؤٹ شاہ ہے اگے آگے ہوں سندھ حکومت اگے ہوں لا عمل چاہ ہوں دو کوب پریشن جی گانا ہے جے ہے ریفر کن پہا انہیں لیٹر کے جے کو آسا کے لکھے ہو جے میں آسا انہوں کا سوالو کتابت کئی تکیں کن چاہے تھا یہ تھی دو آسا وہ لیٹر ریووک کا شریع ہو آج انہیں لیٹر جی بیسس تھی تو لیٹر ختم تھی آئیں جے ہنن بی کا شہ رکھی آتا افکرس سبھانے پری سبھو چیز دی جین دی ان کے جب انہوں سندھ جی پروپرٹیا انہوں کی پی جی ملکے تھا ہے اچھے دیکھ انسٹرکشن شروع کرندا سبھا اسیمبلی سینٹ میں آیا تا پوچھا سندھ حکومت پیریں انہوں میں سبھا اسیمبلی جو اجلاس کر آئے بلکل سبھا پیریں سندھ کابینہ ماں رد کروا انہوں نے کچھ سندھ اسیمبلی ماں رد کرنا سو نیشنل اسیمی ماں رد کرنا سو انہوں نے اپوزیشن جائے تا اپوزیشن جائے تا دی پارٹیون نون لیگا ہے جی ہوا ہے ایون یہ کہ سندھ جی اندر اساں جے گزریل پروگرامے کال جی ڈی اے جی نسرت سہراباسی نگال جکے ہو تا ساں بلکل رد کرنا سی اگر سندھ حکومت سندھ اسیمبلی میں انہوں نے تر ہے جی کہا کوئی بلہ چیت ہو پی سندھ جی ہنہ وسیطر مفاد میں انہوں کے بھی پانچ سا اعتماد میں بٹھن دو پانچ سا گھر بٹھن دو رابطہ پر اگر سندھ کابینہ میں جی کو فیصلہ تھا جی تری پاکستان جو جماعیت ہوئن اپوزیشن جو گورنمنٹ جو جی کب ہر جماعت کے لٹر ڈک دی سندھ حکومت ان کے چندی دنے زیادتی میں انہیں ظلم میں ہوں جو ظالمان جو ساتھ لڑے ہیں سندھ کابینہ بلکل بے خبر ہوئی سپٹمبر جو کو آرڈینیس نے ایک مہینے تائیں وہاں بے خبر ہوئی انہیں کہیں گا جی خبر نہ ہوئی تو کو صدارتی آرڈینیس جاری تو مونان کا یو بھی سوال پوچھو صدر پاکستان جرے کراچی آئے ہوئے انہوں نے ریالی سٹیٹ جو ٹائکونز کے آچے کئی تا وہاں آچھو سرمایہ کاری کے ہو تا نواب تے مرٹالپور جو یہاں پر چونہو ملکی سیاست میں ہاں بغاواتے یا کیس گھنجی رہے آہین بن اگونن وزیر آزمان انٹرن ریٹائر جنرلن سمیت نون لیگ جی قیادت جی چالی ہیں ہاں ودیگ اگوانتے بغاوات جا کیس داخل تھی انہوں نے انہوں ترہ جی سیاست ہے انہوں ترہ جا کیس ملکی سیاست تے جمہوریت تے این ملک تے کڑھا اثر چلیندہ آرہو کے پروگرام میں انہوں تے گالا ہندہ سو انہوں ترسان کے پروگرام میں جو آئین کئے ہوا ہے مسلم ملک نون جے اے میں نے ڈاکٹر نصار چیما صاحب نصار چیما صاحب السلام علیکم چیما صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کون ہے جو آپ کی قیادت کے خلاف کیس داخل کرا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کون ہو سکتا ہے یہ ہے کہ یہ پی ٹی اے کا کوئی سرگرم برکر ہے جس کی تصویریں مختلف ان کے لیڈروں کے ساتھ آتی رہی ہیں اور یہ رات کو ڈھائی وجہ دو ڈھائی وجہ گیا ہے اور سارے اس کے پاس ساری بیوریات جو تفصیلات انہوں نے جو پیش کی وہ اس کے نام سے دیکھیں جب یہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ پی ٹی گرمنٹ اس کے پیچھے ہے لیکن یہ ہے کہ جب قوم نے لانتان کی تو وہ یوٹن لے گئے انہوں نے کہا جو مارا تو کوئی تعلق نہیں ہے ایک بندے کا انفرادی فیل ہے انفرادی فیل نہیں ہے یہ ان کا ان کا پارٹی کا اتماعی گناہ ہے جو یہ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کئی بار میں گزارش کر چکا ہوں کہ یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ واردات لوگوں میں یہ غرداری و ملک دشمنی کے سیٹیفیٹ بانڈنا جو بند ہونا چاہیے ہم نے اس سے کیا حصل کی اب تک بولکر قوم کو بڑے سنگین نتائج اس کے بہدرے پڑے ہیں ماضی میں ہم نے یہ ہے کہ شیخ مجی برمان پہ یہ الزام لگائے ملک دشمنی کے اور ان پر یہ عوامی لیگ جب الیکشن جیت بھی گئی تو فوج کسی کر دی نتیجہ جی کہ باکستان دولخت ہو گیا ہم نے دفکارلی بھٹو پر مختلف الزام لگائے ان کو یہ ہے کہ آپ جیوڈیشل مرڈر کے ذریعے ان کو رستے سے اٹھا دیا گیا کیا اس طرح آپ عوام کے دلوں سے دفکارلی بھٹو کو نکال سکے ہیں ہرگز نہیں اسی طرح بھٹی کو ہم نے یہ ہے کہ ملک دشمن قرار دے کر ان کو بھاڑ ڈالا کہ کس قدر ظلم ہے یہ کہ ملک کی جو مقبول کی عادت ہے اس کے خلاف اس طرح کے بے بنیاد جھوٹے فضول بےہودہ الزام لگا کے تو آپ یہ ہے کہ اس کو رستے سے دھانی کوش کرتے ہیں تو یہ اس طرح یہ ہے کہ نہ تو یہ ہے کہ آپ عوام کے دلوں سے ان کو نکال سکتے ہیں نہ اس طرح یہ ملک اور قوم کیوں خدمت ہوتی ہے یہ سچی بات یہ کہ یہ ملک دشمنی ہے لوگوں کے اوپر یہ ہے کہ ملک دشمنی عادت پہ کیس داخل ہوا ہے ماضی میں آپ نے بھی کیس داخل کر آئے ہیں اس طرح کے تو وہ عمل بھی بہتر نہیں تھا ہم نے ملک دشمنی کی کیس کس پہ داخل کیے نہیں آپ نے سیکیورٹی ریس قرار دیا محترمہ کو اور جو آپ کی پچھلی حکومت میں آپ کی پچھلی حکومت میں جو عمران خان کے حوالے سے جو نیریٹیو چلا کہ یہودی ایجنٹ ہے راہ کا ایجنٹ ہے اس طرح کا جو معاملہ چلا کہ اس کے غیر ذمہ درانہ بیانات جو ہے عمران خان کے آپ کے سامنے نہیں ہے کیا اس نے یہ ایران جا کے نہیں کہا کہ پاکستانی شرزمین ایران کے خلاف دہشک گردی کے لئے استعمال ہوتی نہیں کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ القادر کے دہشک گردوں کو آئی ایس آئی نے تریننگ دی یہ قومی اداروں کی اوپر عزام نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں اس کو غدار نہیں کھلان دیتا میں سمجھتا ہوں کہ اس نے فضول بات کی ہے بے بنیاد بات کی ہے غیر ذمہ درانہ بات کیا لیکن اس کے باوجود میں مولد بشمنی وغداری یہ سیڈیفکیٹ نہیں بانتا جی چیمہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی کی عادت کیا سمجھتی ہے کہ اس وقت بغاوت کا کیس دائج کرنا یقیناً ایک قابل مضامت عمل تو ہے سبب کیا ہو سکتے ہیں کیا اس کا کوئی پاکستان ڈیموکرٹک مومنٹ سے کوئی تعلق ہے نہیں ان کا درہشک اصل بات یہ ہے کہ ان کی ٹانگیں گاپ رہی ہیں چونکہ بڑی کمزور بیساکشیوں کے سارے حکومت کھڑی ہے تو یہ جو ہے یہ تو تا بھی نہیں لاسکتی ہے تو محصر اپوزشن نہ ہوتی تو اس کے کرتود ہی کافی تھے اس کی تباہی کے لیے اب یہ ہے کہ چونکہ محصر اپوزشن سامنے آگئی ہے جو قوم کی دو تہائی اکثریت کی نمائندہ ہے دیکھیں جو دس کیارہ پارٹی ہیں آل پارٹی کانفرنس میں جنہوں نے شرکت کی وہ قوم کی جو انہوں نے ووٹ لیے ان کا آپ دیکھیں اندازہ لگائیں شمار کریں تو وہ قوم کی دو تہائی اکثریت کی نمائندی کرتے ہیں جب یہ ہے کہ ایک محصر اپوزشن بھی بجود میں آگئی تو اب تو ان کو بالکل ٹانگیں کام پر رہی ہیں تو یہ تو بالکل یہ ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا تو اب یہ ہے کہ لگتا ہے چل چلا ہوئے تو بات یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ اوچے ایسکنڈو تو اترہ رہے ہیں بوکھلاج کا شکار ہیں تو اس کی وجہ سے اس طرح کی یہ ہے کہ بے اولیاد الزامات اور اس طرح کے گھٹیا الزامات اور اس طرح کے کیسے درست کروارے ہیں یہ ہے وجہ اصل چیما صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے نام اور تجزہ نگار اور کالمیس جناب سلمان عابد صاحب سلمان عابد صاحب السلام علیکم سلمان عابد صاحب یہ جو بغاوت والا کیس ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا آسان ہے اور اتنا سادہ ہے کہ دو سابق وزیر آزم ہو آزاد کشمیر کا وزیر آزم ہو تین ریٹائر جنرل ہو چالیس سے زیادہ وفاقی وزیر اور صوبائی وزیر ہو ان پہ کیس درج ہو اور اس پی تک کوئی اطلاع نہ دے اور آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں پی ٹی آئی اور حکومت کی بھی رضا مندی شامل ہوگی اگر نہیں ہوگی تو کیا اس کی رضا مندی کے بغیر یہ کیس درج ہو سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ نیا کھیل نہیں ہے ہم نے ہر دور میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ سامنے آتے ہیں اور وہ مختلف لوگوں کے اوپر غداری کے مقدمات درج کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو حکومت کے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہوتی ہے اور یہ ان کے امام پر ہوتا ہے حکومت کے زیادہ میرا اپنا نفترزر پر یہ ہے اور میں ڈاکٹر نسار چیما صاحب جو میرے لئے بڑے کاملے اطرام ہیں میں ان کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ ماضی میں بھی ہمیں اس طرح کی کھیل کا کوئی بڑا براہراز فائدہ نہیں ہوا بلکہ اس سے تیاست اور جمہوری عمل کمزور ہوا ہے اور خب مسلم لیگ نون بھی ماضی میں یہ کھیل کھیلتی رہی ہے جو کچھ انہوں نے محترمہ بیندیر گھتوں کے خلاف کیا وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی غلطیوں سے چاہے وہ پی ایمل این نے کی ہو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور اس طرح کی عمل جو ہے جس قسم کا یہ مقدمہ درج ہوا ہے اس کی کسی بھی سطح پر حمایت نہیں کی جانی چاہیے اب اچھی بات ہے اگر پرائیم منسٹر نے اس سے اپنے آپ کو لا تعلق کیا ہے تو پھر پرائیم منسٹر کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ کس بات کی بھی تحقیقات کریں یہ کن لوگوں کے عماء پر ہوا ہے اور کن لوگوں نے ان لوگوں کی سرکرسی کی ہے سپورٹ کی ہے جن کی مدد سے یہ مقدمات یہ کلچر اچھا نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنے سیاسی اختلافات کی گنیات پر ان کی حضب الوطنی پر ڈاؤنٹس کریں دوسری بات یہ ہے جو اس وقت پالیسی اختیار کی ہے پی ایمل این نے اور خاص طور پر نواز شریف صاحب نے اداروں سے ٹکراؤ کی اس پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھئے یہی وہ نواز شریف صاحب ہیں جو پچھلے آٹھ نو ماہ سے رائے راست اسٹیبلشمنٹ سے اپنے معاملات پیہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اب آپ نے دیکھا کہ وہ محمد زبیر صاحب جو ہے ان کو بقاعدہ نواز شریف اور مریم کا ترجمان مقرر کیا گیا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ اگر ملے ہیں فوجی کی حدد سے تو وہ نواز شریف اور مریم کی حمایت پر ملے ہیں اور بری دلچس بات یہ ہے بری دلچس بات یہ ہے آخری بات سن لیں بری دلچس بات یہ ہے کہ جو آٹھ ارکانے اسمبلی پر جا اسمبلی کے لوگ ہیں انہیں عثمان بزدار سے ملاقات پر تو پارٹی سے پارک کر دیا گیا لیکن جو شخص جنرل باجوا سے اور ڈی جی آئی ایس سے ملا ہے اسے پارٹی کا ترجمان بنا دیا گیا ہے یہ چکراؤں کی پالیسی بھی جو ہے یہ بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے یہی معلوم کرتے ہیں نسار چیما صاحب سے نسار چیما صاحب یہ جو سلمان عابد صاحب نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ ایک تو جو بغاوت کا کیس ہوا ہے اس پہ وزیراعظم کو تحقیق کرنی چاہیے اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہوں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور دوسرا میاں نواز شریف کو بھی جو اداروں کے خلاف جو ان کا نکتہ نظر ہے اس پہ بھی نظر سانی کرنی چاہیے کیا آپ اس پہ اتفاق کریں گے سلمان عابد کے اس بات سے یہ ہے کہ نہ کسی نے کوئی بغاوت کی ہے نہ یہ ہے کہ قداری کا متقب ہوا ہے قداری دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ملوث دشریف تو وہ ہے جو آئین شکری کرتے ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اداروں کی بات انہوں نے کی اداروں کی بات وہ تو یہ ہے کہ اداروں کا کوئی قصور نہیں ہوتا جہاں چند لوگ اپنے مفاد کے لیے اداروں کو سیاست میں گزیدتے ہیں اور وہ اس ادارے کے جو ہمارا بہبوب اور بڑا مقدس محترم ادارہ ہے فوج کا جو دیکھیں پارلیمنٹ کے علاوہ میں کچھ پر کہتا ہوں چہدریہ اور فوج دونوں جو ہے بہت قابل اطرام اور محترم ہیں اور جو ہے فوج وہ قابل اطرام اور مقدس ہونے کے ساتھ ساتھ محبوب ادارہ ہے قوم اس سے محبت کرتی ہے اور اس محبت کا تغازہ یہ ہے کہ اس ادارے کی غیر جانبداری کو ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے جو شخص بھی اس کی غیر جانبداری کو جانبدار کو مطرازے بناتا ہے وہ اس ادارے کے ساتھ کوئی خیر خیری کرتا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ آر سے ملک پر قبضہ کرتے ہیں جنرل مشرف ٹائپ وہ کوئی ادارے سے نہیں پوچھ کے آتے ہیں نہ سردوں پر لڑنے والے جو ہمارے محبوب سپاہی ہیں جو ہمارے ہیرو ہیں ان سے پوچھ کے آتے ہیں نہ یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فرق کرنا چاہیے کہ پورا ادارہ جو ہے وہ اس میں نہ اس کا کوئی گراہ ہوتا ہے نہ یہ ہے کہ اس کو کسی نے کوئی غلوث کیا ہے نہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کسی کی مادرہی ہو سکے وہ قوم کا محبوب ادارہ ہے اصل بات یہ ہے کہ قصور چند لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ایک قومی ادارے کو مقدر سرموترم اور محبوب ادارے کو سیاست پر قسیدتے ہیں کسی ادارے کے بارے میں یہ برشن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ادارہ جو ہے یہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ جو بریکٹ ہو رہے ہیں نہ یہ ہے کہ کسی سیاسی پارٹی کو یہ اقتدار میں لانے کا باعث بند ہے یا کسی سیاسی پارٹی یا لیڈر کو پارک کرنے کا باعث بند ہے نہ یہ ہے کہ سیاسی جوٹوڑ میں یہ ملوث ہے یہ اگر ایک قسیدت ہوگا تو یہ صدارے کے ساتھ خیر خیر نہیں ہے اجا چیما صاحب یہ بتائیے کہ جو چھوٹے صوبے ہیں اور جو یہاں پہ پاکستان میں دیگر قومیں رہتی ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ بغاوت کی کیسز تو اب پنجاب پہ پنجاب کی لیڈرشپ پہ لگیں اس سے پہلے سندھیوں کی قیادت پہ بلوچوں کی قیادت پہ بٹھانوں کی قیادت پہ تو ملک جیسے ہی بنا تھا تو یہ کیسز چلتے آ رہے ہیں اب اگر پنجاب کی قیادت پہ پنجاب بیسٹ پارٹی کی لیڈرشپ پہ یہ بغاوت کے کیسز لگیں تو پھر پنجاب کی عوام کیسے دیکھتے ہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ بغاوت کس چیز کی کس نے بغاوت کی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کی بات کرتے ہیں کہ یہ بغاوت ہے ہم کہتے ہیں آئین کی سپریمیسی ہم بال کرنا چاہتے ہیں یہ حق کے حکمرانی عوام کا ہے کہ ہم قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادرستی کی بات کرتے ہیں کیا یہ بغاوت ہے مجھے یہ بتائیے کون کی بغاوت ہے کس دیفنیشن کے طرح یہ بغاوت ہے یہی اس ملک کی خیرخواہی ہے کہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالا دستی کو یقینی بنایا جائے یہ اس ملک کی خیرخہی ہے جو اس فلسفے کے خلاف ہے وہ اس ملک کے ساتھ خیرخہی نہیں کر رہا میں آپ کو بتاؤں بل آخر خواب پانچ سال بعد دس سال بعد پچاس سال بعد سو سال بعد وہ سیج ضرور آئے گی جب لوگ کہیں گے جن لوگوں نے قرون کی حکمانی اور آئین کی بالا دستی کی بات کی وہی ہماری ہیرو ہیں سلمان آبی صاحب یہ جو بغاوت کے کیسز ہیں وہ پہلے تو سندھیوں بلوچوں اور پتھانوں پہ لگتے تھے اب پنجاب کی لیڈرشپ پہ بھی لگ رہے ہیں اور یہ کب تک چلے گا جو آئین کی بات کرے جو قانون کی بات کرے جو جمہوریت کی بات کرے آپ اس کو بغاوت کے مرلے میں آکے بغاوت کا باغی قرار دے کے اس پہ کیسے داج کر لے پہلی بات تو میں نے کہا ہے بغاوت کے مقدمے ماضی میں بھی بنے ہیں چاہے وہ چھوٹے سوگوں کے لوگوں کے خلاف بنے ہیں یا اب بننے کی باتیں ہو رہی ہیں دونوں غلط ہیں پہلی بات ہو رہی ہے لیکن یہ کس نے کہہ دیا ہے آپ کو کہ یہ ملک میں قانون کی حکمرانی کی جنگ ہو رہی ہے جمہوریت کی جنگ ہو رہی ہے سیاست کی جنگ ہو رہی ہے اور ہم کوئی شفافیت کے نظام کی جنگ لڑھ رہے ہیں تو بھائی یہ تو سارے کے سارے مقعدات کی جنگ ہے میں نے آپ سے پوچھا ہے سلمان صاحب سوری میں آپ کو کٹا ہوں آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اب نون لیگ کہہ رہی ہے یہاں دیگر سیاسی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ جمہوریت کی باہلی ہو آئین کی باہلی ہو آئین کی حکمرانی ہو کیا یہ آئین اور جمہوریت کی بات فقط اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک ہے آسیت اور زرزاری صاحب جو ہیں جنہوں نے بلوچستان اسمبلی کو ڈیزول اتروایا بلوچستان حکومت کو ختم کیا چیئرمنٹ جانیٹ کے انتخابات میں جو پیپس پارٹیکر کردار ہے کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے تو انہوں نے نہیں کیا تھا کیا پیپس مسلم لیگ لون کی قیادت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے مفامت کی کوششیں نہیں کر لی تھی پچھلے آٹھ ماہ سے شہباز شریف کس ایجنڈے پر ہیں مولانا فضل الرمان کس ایجنڈے پر ہیں یہ سارے لوگ اب دیکھیں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر یہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے مسلم لیگ لون کو سپورٹ کرے تو بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ ماضی میں تو یہ لات لے تھے نا انشی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور آج جس وقت وہ ان کی سپورٹ میں نہیں ہے تو وہ بہت بری بات ہے ابھی سیما صاحب نے کہا ہے کہ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کی تقریب سنائے ایٹی سی والی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری جنگ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ لفظ استعمال کیا ہے کہ میری جنگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اب اسٹیبلشمنٹ کون ہے اگر آپ پاکستان نے بتا دیں بہت کی یہ ہے کہ ہمارے لوگ مل کر سب اپنے اپنا کھیل کھیلتے ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے کھیل کھیلتے ہیں اب یہ مجیدہ سیناریو دیکھیں مسلم لیگ لون میں تو آپ کو بڑا جوش نظر آرہا ہے پیپرس پارٹی خاموش ہے پیپرس پارٹی یہ تماشا دیکھ رہی ہے ان دولوں جماعتوں اسے اپنا مسلم لیگ لون کا اور فارٹ کے درمیان جو تکراؤ ہے پیپرس پارٹی نے تو خاموشی اختیار کی ہوئی ہے وہ باڈی لینگویج جو اس وقت مسلم لیگ لون میں نواز شریف کی اور مریم کی ہے یا فضل الرمان کی ہے وہ تو نہیں ہیں اب فضل الرمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس فارٹ کو وہ سبب سکھائیں گے جو اخوانستان نے امریکہ کو سبب سکھایا ہے جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے پھر آپ کہیں گے کہ یہ سیاست اور جمعیلیت کی جنگ ہے تو بھائی یہ سیدھی سیدھی مفادات کی جنگ ہے فضل الرمان کل تک اسٹیبیشمنٹ کے لادلے تھے نواز شریف اسٹیبیشمنٹ کے لادلے تھے پیپرس پارٹی اسٹیبیشمنٹ سے بامی رابطہ رکھی بٹھی ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست اور جمعیلیت کی جنگ ہے یہ ساری کی ساری کی جنگ ہے اس میں عمران خان بھی شامل ہے سلمان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ میں جو پارٹی ہیں وہ ان کا نیریٹیب الگ ہے وہ ان کی سوچ ایک دوسرے سے الگ ہے تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اتحاد اب چلنے والا نہیں ہے دیکھئے یہ اتحاد چلی نہیں سکتا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ مجھے بتائیے کیا پیپرس پارٹی سندھ میں کوئی بڑی اتجازی تحریک چلائے گی جہاں اس کی حکومت ہے کیا پیپرس پارٹی اسمبلیوں سے استیفے دے گی کیا پیپرس پارٹی پارٹی کے بارے میں وہ نیریٹیب اختیار کرے گی جو پی ایم این کا نیریٹیب ہے کیا فضل الرحمن جس کے سن کی گفتگو کر رہے ہیں زرداری صاحب نے تو نہیں کہنی گفتگو یہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نون کے اندر دیکھیں شہباز شریف کا نیریٹیب کیا ہے اور نواز شریف اور مریان کا نیریٹیب کیا ہے ابھی احسن اقبال صاحب کہہ اپنا رانہ سناؤلہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جنگ اداروں سے نہیں ہے ہماری جنگ تو عمران خان کے خلاف ہے جبکہ نواز شریف کہتے ہیں کہ میری جنگ عمران خان کے خلاف تھوڑی ہے میں تو اسکابشمنٹ سے جنگ کر رہا ہوں اب کل احسن اقبال نے فرمایا ہے کہ جناب یہ تو سیاست میں کہیں ملوبست نہیں ہے یہ تو عمران خان ان کو ملوبست کرتی ہے تو پی ایم ایل این کے اندر بھی تو بڑی واضح تقسیم ہمیں نظرہ آری ہے نا جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پنجاب میں بیٹھے ہوئے ان کے ارکانے اسمبلی کے اندر مختلف لوگ جو ہیں اب خاجہ آصد جو ہیں انہوں نے جو کچھ زرداری صاحب کے بارے میں کہا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف پارٹو میں زرداری صاحب نے کہا ہے نا کہ خاجہ آصد نے کسی کے ایمہ پر یہ الفاظ عذاب کیے ہیں میرے خلاف اب کس کے ایمہ پر کیے ہیں سب کو پتا ہے آجھا تو آپ بتا دے کس کے ایمہ پر کیے ہیں یہ لوگ جس کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں شام کو ملتے ہیں کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور یہ لوگ جہاں رات کی تاریخی میں ملتے ہیں سلمان صاحب ہمیں بھی بتا دیں عوام کو بھی بتا دیں کہ خاجہ صاحب کس کے ایمہ پر کہہ رہے ہیں آپ کو تو زیادہ خبر ہوتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے پلئر جو ہیں یہ رات کی روشنی میں رات کی روشنی میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے ہیں فوج کے پاس جاتے ہیں ان کے ساتھ اپنے معاملات پیہ کرتے ہیں جنرل باجوہ نے خاجہ آسف کے موں پہ کہا پارلیمانی وفت ملا تھا کہ آپ تو مجھے الیکشن کے دن رات کو فون کر رہے تھے اور آپ مجھے فون کرتے تھے یہ جو ہمارا رضیہ ہے سیاسی جماعتوں کا یہ بھی تو دیکھئے نا یہ جو جمہوریت کی جنگ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے لڑی اچھا ایک اور بڑا ذلٹس بات ہی ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ جمہوریت کی جنگ ہے مطالبہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ ہے کہ امران خان کی افرومت کو ختم کر دیں وہیہ آپ حوامی جدو جیسے ختم کریں نا آپ طریقے میں اعتماد پیش کریں آپ اسٹیبلیوں سے نہیں نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نکالے امران خان سے اسٹیبلشمنٹ نکالے کی سلمان صاحب نصار چیما صاحب سے معلوم کرتے ہیں نصار چیما صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ اب جو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ نے اپنی احتجاجی تحریک کا بھی اعلان کی ہے جلسوں کا بھی اعلان ہو گیا تو کیا یہ جو دیگر پارٹی ہیں وہ ان کو کیسے ساتھ لے کے چلیں گی نصار چیما صاحب سلمان عابض صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے کیسے چلائیں گے آپ اس اطاعت کو دیکھیں بات یہ ہے گزارش یہ ہے کہ ایک بات دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا نکتہ نظر ہے بڑی پارٹی ہیں ان میں اختراف رائے ہو سکتا ہے سٹیٹیجی میں ایک پنت عملی میں لیکن اس وقت ان کا اتفاق رائے جو ہے وہ ایک نکتے پہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی کے حکومت جو مسلط کر دی گئی ہے اس ملک پہ جو ایک عذاب کی شکل میں ہے اس وقت جس نے عوام کا جینا مشکل کر دی ہے جسے دو سال میں جو مہگائی کے بم انہوں نے گرائے ہیں جس سے عوام کا سانس میں نہ ممکن نہیں رہا اب یہ ہے کہ عوام تو سچی بات یہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریت ہو چکا ہے تو اب یہ ہے کہ یہ عذاب جو ہے اس سے نظات دلانے کے لیے ساری پارٹیاں کرتی ہیں یہ ایک یک لگاتی ایجنڈا ہے اور یہ اور باپ دوسرا یہ ہے یک کے حکومترانی بلا شبہ عوام کا ہے جو ان کو لوٹانا چاہیے دوسرا یہ بھی آپ سے گزارش کرتا ہے جنوب کہ یہ جو ہے یہ جو فرما رہے تھے سروان سے ہمارے لی بڑے قابل اترام ہیں فرما رہے تھے کہ یہ جو ہے یہ کیا طریقہ جمہوری طریقہ استعمال کریں تو میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم یہ میری جوہوری لوگ ہیں جوہوری طریقہ استعمال کریں گے جل سے جلوس کرنا دلکل جوہوری طریقوں میں ہی شامل ہے ہم نے وہ کنٹیلر والی سیاست نہیں کرنی امران خان والی آپوزیشن ہم نے نہیں کرنی ہم نہ کنٹیلر پر چل کے گیس اور بجلی کی بل جلائیں گے نہ قوم کو لا قانونیت پر اقصائیں گے نہ سیبل نہ فرمانی کی کال دیں گے نہ پولیس پر عملے کریں گے نہ پولیس پر عملے کریں گے نہ پی ٹی وی پر عملے کریں گے ہم یہ ہے کہ نہ یہ عوام سے کہیں گے کہ اندھی کے ذریعے پیسے بھیجیں بینکوں کے ذریعے نہ بھیجیں ہم اس طرح کے قانون شکر لوگ نہیں ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں جمہوری طریقے استعمال کریں گے اور جمہوری طریقے سے اپنی طریق چلائیں گے ڈاکٹر نصار شیما صاحب سلمان عابد صاحب آپ دونوں موضوع شخصیات کا شکریہ کہ آپ دونوں نے ہمیں وقت دیا